موسیقی ہزباللہ کی خلاف اسرائیل کا اب تک کے سب سے بڑے آپریشن کا دعوی کی ازارہ ہے سوشل میڈیا میں یہایا سنوار کی لاش کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں اسرائیل اور ہزباللہ کی بیچ میں جنگ میں اب تک کا یہ سب سے بڑا اپڈیٹ بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ہماس چیف یہایا سنوار کو اسرائیل نے مار دیا ہے اور گروبار کو سنٹرل گازا میں اسرائیلی حملے میں ہماس کے تین سدس سے مارے گئے ہیں ان میں یہایا سنوار بھی شامل ہے حالانکہ ادھکاریک پسٹری کے لیے اس کا ڈینے کرائے جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا نے سینہ کے سینر ادھکاریوں کے حوالے سے بتایا کہ سنوار کی موت ہو گئی ہے اسرائیلی سینہ نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ جو تین لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے ایک سنوار بھی ہو سکتا ہے اس کی موت کی جاج کے لیے دینے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اس ترجکل سٹرائک میں یہایا سنوار کے مارے جانے کی خبریں سرکھیوں میں بنی ہوئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہماس کی ٹاپ لیڈرشپ میں سنوار ہی بچا تھا اسرائیل پر پچھلے سال 7 اکٹوبر کو ہوئے حملے میں تین مکھے کردار تھے پولٹیکل چیف اسمائل خانیے ملٹری چیف محمد دائیف کے علاوہ گازک میں ہماس کا لیڈر یہایا سنوار شامل تھا اکترس جلائی کو ایران میں ہانیے کی موت کے بعد میں سنوار ہی سنگٹھن کا نیاد چیف بنا تھا اور یود کی کمان سمحالے تھا آسمان سے برستے گولے اور مسائل اٹیک ہزبولہ کے لیے تباہی بن کر پٹ رہے ہیں ہزبولہ کی حالت پس ہو گئی ہے وہیں ہماس کے ملٹری چیف محمد دائیف کی تیرہ جلائی کو ہی ایک ہوای حملے میں موت ہو گئی تھی محمد دائیف کی موت کی پسٹی ایک اگست کو ادھکارک روپ سے کی گئی اب ایسے میں ہماس کی ٹاپ لیڈرشپ میں صرف سنوار ہی بچا تھا لہٰذا اسرائیل کا پین پوائنٹ سنوار کو گھل کر اسے مارنے پر نہیں لگا ہوا تھا اب سوشل میڈیا کی سرکیوں میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہایا سنوار مارا گیا ہزبولہ کے لڑاکوں کی حالت اسرائیل کے اٹیک کی وجہ سے پس ہو رہی ہے ایک کے بعد ایک ہزبولہ کے بڑے بڑے سوربہ مارے جا رہے ہیں اب ذرا یہایا سنوار کا پروفائل بھی جان لیشے ریفیوزی کیمپ میں جنمہ یہایا سنوار 22 سال جیل میں رہا نئے ہماس چیف کا پورا نام یہایا ابراہیم حسن سنوار ہے اس کا جنمہ گازہ پٹی کے دکشنی علاقے میں موجود خان یونیس کے شرنارٹھی کیمپ میں ہوا تھا یہایا کے ماں باپ ایشکیلون کے تھے اور 1948 میں اسرائیل کے ستھاپنا کے دوران بڑی سنکھا میں پلسطینیوں کو ان کے پسٹینی گھر سے نکالا گیا تھا اس دوران یہایا کے ماں تا پتہ بھی شرنارٹھی بن گئے دو اسرائیلی سینکو اور چار پلسطینیوں کا اپہرن اور ان کی ہتھیا کرنے کے آروپی سنوار کو 1989 میں گرفتار کیا گیا اس وقت یہایا کی عمر 19 سال تھی مقدمے کے بعد میں اسے آجیون کارواز کی سزا سنائی گئے حالانکہ سال 2011 میں اسرائیلی سینک گلاد شالٹ کے بدلے میں ایک ہزار سے زیادہ کیاڈیوں کی عدلہ بدلی کے دوران سنوار کو بھی رہا کر دیا گیا اس وقت سنوار کریب 22 سال جیل میں پتا چکا تھا یہایا سنوار کو بہت ہی کرور بتایا جاتا ہے اور نرممتہ سے لوگوں کی ہتھیا کرنے کے لیے سنوار کی چرچہ پوری دنیا میں ہے خان یونس کا قسائی کہلاتا ہے سنوار بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق سنوار نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے شک میں ایک شخص کو بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق سنوار نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے شک میں ایک شخص کو اس کے بھائی کے ہاتھوں ہی زندہ دفن کروا دیا تھا حیرانی کی بھاگ تو یہ ہے کہ دفن کرنے کا کام کسی فاؤڑے سے نہیں بلکہ چمچ سے کیا گیا تھا ایسی کھروتہ کی وجہ سے ہی سنوار کو خان یونس کا قسائی بھی کہا جاتا ہے سنوار کی قریبی بھی اسے خوف کھاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سنوار کی دکشنری میں ناشت نہیں ہے کوئی بھی شخص یادی سنوار کی بات کو ٹال رہا ہے تو مطلب یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے ٹارچر اور پھوڑتہ کا دوسرا نام تھا یہیہ سنوار 2015 میں ہماد کمانڈر محمود اسٹیوی کو ٹارچر کر سنوار نے جان لے لی تھی اسٹیوی پر سملہنگکتہ اور پیسو کی ہیرہ فیری کا آروپ لگا تھا اور پھر کیا تھا جیسے ہی سنوار کو اس ماملے کی جانکاری لگی تو اسٹیوی کی زندگی چھین لی بتایا جا رہا ہے کہ سنوار لوگوں کو کنٹرول کرنے میں ماہر تھا آج سے پہلے سال 2014 میں بھی اسے مرد خوشت کر دیا گیا تھا حالانکہ کچھ سمی بات سے محض ایک افواہی یہ ثابت گوا سال 2015 میں یہیہ سنوار کو امریکہ نے آتنکی گھوشت کر دیا تھا جانکر یہ بھی بتاتے ہیں کہ سنوار ایران کا بہت کری بھی تھا دوسری طرح ایڈی ایف کی انٹیلیجنس ریپورٹ کے انوصار پچھلے دنوں گازہ میں آئیڈی ایف کے سینکوں نے کئی ہتھیار بند آتنکیوں کو دھیر کر دیا رافہ میں آتنکی بنیادی دھاچوں کو تبہ کر دیا اتری گازہ میں آپریشن کے دوران آئیڈی ایف نے ایک آتنکوادی سیل کو بھی نسٹ کر دیا اس آپریشن میں ہین گرینٹ اکی پورٹی سیون ویسپوٹک اور ساتھی موٹار سمیت بڑی سنکھیا میں ہتھیار برامت کیے گئے ہجبولہ کے درزنوں آتنکیوں سہیت بند جیبل پیتر میں ایک بٹالین کمانڈر حسین محمد عوارہ کو مارے چھانے کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا کی سرکھیا بنی تھے تو وہیں اسرائیلی بائیو سینہ نے ایک سو پچاس آتنکی تکانوں پر حملہ اس میں ہجبولہ کے ایلیو نیشن ڈمپ فیسلیٹی لانچر اور آتنکی انفرسٹرکچر نشانے پر تھے اسرائیل ہجبولہ کے بیچ میں جوانگ میں حملے اور موت کی روز نئی سٹرپٹر لکھی جا رہی ہے اسرائیل اپنے دشمنوں کو چنچن کا ٹارگیٹ کر رہا ہے اور ان کا خاتمہ سنشک کر رہا ہے موسیقی دشمنوں کو نیستانہ بوت کر رہا ہے فیلحال یہایہ سنبار کے مارجوانے کی خوابار DNA ریپورٹ آنے کے بعد کنفرم ہوگی لیکن پوری دنیا میں اسرائیل کی تازہ آپریشن کی چرچہ ہو رہی ہے